موسیقی اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائیت ہی رہم کرنے والا ہے روحانک زائف چینل آیا آپ کے لیے رمضان المبارک کی تاک راتوں کا ایسا وظیفہ کہ آپ اگر یہ عمل کر لیں صرف دو نفل ہیں اور ایک تصویح اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو آنکھیں بند کریں گے اور آپ جو مانگیں گے آپ کی وہ حاجت پوری کر لی جائے گی بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے پر کرنا آپ نے صرف رمضان المبارک کی تاک راتیں یعنی اکیسویں شب جب بائیسویں روزہ ہو اور تئیسویں شب اور پچیسویں شب اور اس کے بعد ستائیسویں شب اور انتیسویں شب یہ تمام شب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے بہت زیادہ پر اثر وظیفہ ہے اور نفل کی تو کیا ہی بات ہے جب بندہ نوافل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو جس نے جنت جس نے نفل روزہ رکھا نفل روزے کے بارے میں ہیں اب تو ہم فرض روزے رکھ رہے ہیں تو سوچیں اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے تو فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سید سے بڑا ہوگا اور شہد جیسا میتھا اور خوشزائقہ ہوگا اللہ عزوجل بروزے قیامت روزہ دار کو اس طرح کا پھل کھلائے گا تو آپ لوگ تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان المبارک میں قصد سے عبادات کر رہے ہیں اور رمضان المبارک میں اب آپ نے تاک راتوں میں جو عبادات کرنی ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہر تاک رات میں آپ نے ہر جب نماز عشاء ادا کر لینی ہے تاک رات بھی ہوگی اور نماز عشاء آپ نے ادا کر لی ہوگی اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ ہر روز زانہ ہر تاک رات میں نماز حاجت ضرور ادا کریں کوئی بھی دو رکھات آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جتنی چاہیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں کیونکہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہو جاتا ہے اور ترابیاں آپ بالکل بھی نہ چھوڑیں جو حضرات اعتقاف کی سنت ادا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک اس کے علاوہ جتنے میرے بہن بھائی جو اعتقاف کی سنت ادا نہیں کر رہے تو وہ ان تاک راتوں میں عبادت کریں انتہائی بابرکت ترین راتیں ہو سکتا ہے کہ ان تمام راتوں میں سے کوئی سی بی ایک ایسی رات آئے جو کہ تاک رات ہو اور تاک رات میں آپ لوگوں کو شب قدر نظر آ جائے اور شب قدر اگر جس کو نظر آ گئی اس کے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے اور اس کی قسمت بدل جائے گی تو شب قدر نظر آنے کی علامات کیا ہوں گی اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ شب قدر ہے تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ تاک رات میں پانی جو ہوتا ہے سمندر کا وہ میتھا ہو جاتا ہے تو تاک راتیں ڈھونڈیں کس طرح عمل مومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سردار صاحب مراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا شب قدر رمضان اور مبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں یعنی اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں رات میں تلاش کرو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں بہر و بر کے بادشاہ دو عالم کے شہنشاہ آمینہ کے محرومات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو خواب میں آخری سات راتوں میں شب قدر دکھائی گئی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے ہیں اس لئے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہوگا ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ عزوجل اس سے راضی ہو جائے مثلا قیامت کے روز ایک گناہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اسی درہاں اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے بل بس ہر گناہ سے بچتا رہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا اس طرح اولیاء کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی ریایت و تعظیم بجا لائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے بدگمانی سے بچیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عزوجل ہماری آکبر بھی سمر جائے گی لہذا جو تاک راتیں ہیں اس میں آپ بیٹھ کر کسرت سے تسبیح بدل پڑیں کیونکہ دیکھ لیں کہ بات ہے کہ سیدنا امام مالک کے نزدیک شب قدر عمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے مگر کوئی ایک رات مقصود نہیں ہر سال ان تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے یعنی کبھی اکیسویں شب لیلات القدر کبھی تئیسویں پچیسویں ستائیسویں کبھی انتیسویں شب بھی شب ایک قدر ہو جاتی ہے تو جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو انتیسویں شب اور اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو اکیسویں شب اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو ستائیسویں شب اگر پہلا روزہ جمعی رات کو ہوا تو پچیسویں شب اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو 23 شب میں شب قدر پائی جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ لوگ دمزان کا جو پہلا روزہ ہے اس کے حساب سے شب قدر تلاش کر سکتے ہو تاہم جو بھاری اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27 شب ہی شب قدر کہلاتی ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماواتی تیس سبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا لیلات القدر میں نو حروف ہیں اور یہ کلمہ سور قدر میں تین مرتبہ آیا ہے تو آپ نے اس رات کو سور قدر پڑھنی ہے پھر آپ نے ہر تاک رات میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پڑھا کرتی تھی جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے یاد کیا تھا یاد کروایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کریں وہ دعا کونسی ہے اللہم انکا افوون کریم ان تحب الافوہ فعفو انی یہ دعا پڑھیں اور اس کے علاوہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ کیا آپ نے کرنا ہے کہ دو رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں یعنی ایک اور دو ایک دفعہ آپ نے نیت کرنی ہے دو رکعت نفل کی اور اس میں آپ نے تین تین بار سور قدر پڑھنی ہے اگر آپ کو یاد نہیں تو ابھی سے آپ یاد کرنے قرآن پاک یاد کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو آپ نے سور قدر کو تین مرتبہ دونوں رکعت میں آپ پڑھیں گے تو یہ چھ مرتبہ ہو جائے گی تو آپ نے دو رکعت نفل کی نیت کرنی ہے اپنی کوئی بھی حاجت سامنے رکھ کر اور اس کے بعد آپ نے دو نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو ایک تسبیح آپ نے یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور کوشش کریں کہ یہ تسبیح آپ لازمی پڑھیں ہر تاک رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے موہ سے نکلیوی ہر بات ہر دعا ہر حاجت پوری فرما دے گا بہت ہی زیادہ پاورفل یہ عمل ہے بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے اور وظیفے کے بعد ہمیری دعاوں میں یاد رکھنا ہے روحانی وظائف کے گیورز روحانی وظائف کے جو سبسکرائبرز ہیں اور سننے دیکھنے والے ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں شہانہ بیگم ہیں اور ہیما ترنم ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے سیما ندیم ہیں اور سمینہ بیگم ہیں رحمت اللہ ہیں فرام کیرالہ ہیں اور ساجتہ بیگم ہیں سفدر ہیں اور فریحہ ہیں ظاہر احمد ہیں آسیا ہیں اور فرزانہ پروین ہیں عائشہ شیخ ہیں اور مدسر اقبال ہیں نوری مرزا ہیں دل افروز جہاں ہیں جمہو سے اور ارم فضا ہیں شگفتہ شان ہیں بشرا کبیر ہیں وحیدہ ہیں ڈھاکہ سے حالیمہ ہیں اور اس کے علاوہ فرہانہ عظیم ہیں انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے لیے دعا کے لیے کہا ہے دلبر مکندر ہیں محمد نصار ہیں اور مشتاق چشتی ہیں ممبئی سے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے سادیہ سلام ہیں اور میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ سب کا نام ہی شامل کیا جائے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو آپ لوگ کا نام اگر نہیں ملیا جاتا تو آپ لوگ رجیدہ نہ ہوا کریں دلازردہ نہ ہوا کریں آپ سب کا نام دعاوں میں ضرور شامل کیا جاتا ہے تو ویڈیو میں نام لینا ضروری نہیں ہوتا آپ سب کا نام دعاوں میں شامل کیا جاتا ہے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے تو اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ